فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ سوال ہے کیا قرآن پڑھنے کے لئے وضو بنانا ضروری ہے افضل اور بہتر ہے کہ باوضو ہو کر کے ہم قرآن پڑھیں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر بن عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرمایا وَأَلَّا يَمَسَّلْ قُرْآنَ إِلَّا تَعْمِ تو قرآن کو ناچھوئے مگر وہ شخص جو تاہر ہو تاہر سے کیا مراد ہے تاہر کے معنی پاک شخص تاہر معنی پاک شخص کون ہے ممکن ہے یہاں تحارت سے تحارتِ کبرا مراد ہو اور ممکن ہے تحارت سے تحارتِ سغرا مراد ہو تحارتِ کبرا یعنی آدمی کو غصل کی ضرورت ہے بڑی تحارت تحارتِ سغرا چھوٹی تحارت یعنی آدمی کو غضو کی ضرورت ہے غضو اس کا ٹوٹ چکا ہے اور جب کرمہ عام ہے تاہر کہا گیا ہے تو دونوں ہی تاہرتیں اس کے اندر داخل ہیں معلوم یہ ہوا کہ تاہر اس شخص کو کہیں گے جسے نہ تو غصل کی ضرورت ہو اور نئے عضو کی ضرورت ہو دونوں اعتبار سے وہ پاک ہو پھر وہ تاہر ہے اس صورت میں بہتر اور افضل ہے کہ وہ شخص با عضو ہو جو قرآنِ مجید کو چھونا چاہتا اور اسے پڑھنا چاہتا